موسیقی پرم پتہ پرم آتمہ پورن برم ساری سرشتی کے رچنہار کل مالک کبیر پرمیشور جی اپنی پیاری آتماؤں کو اپنی زانکاری دینے کے لیے سویم ہی پرگٹھ ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں وہ پرم آتمہ ہمیں اپنے نجھ گھر جانے کا ویڈھی ویشیش مارک سویم ہی بتاتے ہیں پرم آتمہ نے اجداتم گھان کو سویم ہی یہاں آ کر کے بتایا ہے کبیر دیو جی نے انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ جی کا گرو ہونا چاہیے گرو بھی ادھکاری ہو پورن گرو ہو اور ویڈھاؤٹ گرو گرو کے بغیر کوئی بھی سادناب کرتے ہو وہ یوڈلیس ہوتی ہے گرو بین مالا پھیرتے گرو بین دیتے دان گرو بین دونوں نصفل ہیں چاہے پوچھو بید پران رام کرسن سے کون بڑھو انہوں بھی گرو کین تین لوک کے ویدھنی گرو آگے آدین کبیر گرب یوگی سور گرو بینہ لگیا ہر کی سیو کہیں کبیر بے کنٹ سے وہ پھیر دیا سکھ دیو رجہ جنک گرو کیے پھر کی نی ہر کی سیو کہیں کبیر بے کنٹ میں چلے گئے سکھ دیو گرو گو وند دونوں کھڑے کھا کے لاغوں پائے بلہاری گرو اپنا جنگو بند دیو ملو کبیر پرمیشور جی اس میں مہا کر کے اتھارت گین سناتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ گرو کے بینا یدھی تم سادنہ بھی کرتے ہو آپ کی یوزلیس ہے آپ کو اس کا بہت بینکر پاپ لگے گا آپ کا جیون ورث ہو جائے گا پھر ادھارن دیتے ہیں کہ تم رام اور کرسن سے تو کسی کو بڑا نہیں مانتے اور شری رام شری کرسن جی نے بھی گرو بنائے اور گرو کے سامنے ایجے سس سس کی طرح بھی نمر رہے رام کرسن سے کون بڑھو انہوں بھی گرو کیین اور تین لوگ کے ویدھنی گرو آگے آدھین اب کتنی امپورٹنس ہے گرو کی اور جو گرو نہیں بناتے منمکھی سادنائے کرتے ہیں گرو کے بنا جس کو نگرا بولتے ہیں اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا پھر پرمان دیتے ہیں پرمیسور جی کہ گرب یوگیسور گرو بنا لگیا ہر کی سیو یعنی بھگوان کی پوجہ کرنے لگا کون سکھ دیو رسی ماں کے گرب سے ہی اس کو گیان ہو گیا تھا کہ اس سنسار میں بہت زیادہ سمسیائیں ہیں اور باہر زیادے ہی ہماری بدھی پر پتھر گر جاتے ہیں ماں کے گرب میں اس پرانی کو سب یاد رہتا ہے کہ تیرہ ادھے سے کیا ہے اور تو پہلے زنموں میں کتنے کتنے کشٹ اٹھا چکا ہے جس کارن سے بارہ ورس تک ماں کے گرب سے باہر نہیں آیا سکھ دیو رسی برمان بیسنو محیس نے ان سے کہا کہ آپ باہر آؤ نہیں تو یہ مریادہ بدل جائے گی بارہ ورس تک مات آئیں کیسے بچوں کو گرب میں رکھیں گی ایک نو مہینے میں بہت پریسانیاں ہو جاتی ہیں تب سکھ دیو رسی نے کہا تھا کہ باہر آتے ہی آپ کے تینوں گن ہمیں چیتنا ہین کر دیتے ہیں پورب کی کوئی زانکاری ہمیں نہیں رہتی ہے اور ہم اپنے ادھے سے کو بھول جاتے ہیں اندر سے ہی وارتہ کر رہا ہے سکھ دیو رسی اور سکھ دیو نے کہا کہ میں اس کنڈیشن پر باہر آسکتا ہوں کہ آپ اپنی اس تیرگن میں ہی مایہ کو روک لو تھوڑی دیر جب تک میں باہر آؤں تب انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی دیر ہم ان کو روک نہیں سکتے ہمارے بس کی بات نہیں ہم کچھ سیکنڈ کے بھی کچھ حصے میں روک سکتے ہیں یہ سمجھلو بس سیکنڈ کے بھی تھوڑی سے میں اتنی دیر ہی تب سکھ دیو جی نے کہا کہ آپ اتنی دیر روک لو اس کو اتنی ہی دیر میں وہ ماں سے باہر آیا ماں کے گرب سے باہر آیا بارہ ورسکہ تھا اٹھ کے چلپ لیا اپنی اور نال کو کندے پر ڈال لیا سکھ دیو رسی کہ جو پتا تھے ویاس جی ویاس جی نے کہا پوتر تیری میں نے بارہ ورس تک انتظار کی ہے کم سے کم درسن تو دکھا تب سکھ دیو رسی نے کہا رسی جی اب میں اس گیان سے پریشیت ہو چکا ہوں یا کوئی کسی کا پتا پوتر نہیں ہے یہ تو سنسکار ارجے پڑے ہمارے اور نازہ نے کتنی بار آپ میرے باپ بن لیے نازہ نے کتنی بار میں تیرا باپ بن لیا اب کہ میں اپنا پیچھا چھڑواؤں گا بگتی کروں گا اور اس سنسار سے مکتی پاؤں گا یوں کہہ کر آکاس میں اڑ گیا پچھلے بیٹری چارج تھی پچھلے جنبوں کے صدیان اس کے پاس تھی کہنے کا بہاو یہ ہے کہ وہ سکھدیو رسی پھر اپنے آپ اس صدی پراپت سے الڈی کی گانٹ سے پنساری بن گیا پچھلے جنب کی اس کی بگتی کی سکتی کبائی تھی جس کارن سے وہ آکاس میں اڑ جاتا تھا اندر کے لوک میں چلا جاتا تھا وہاں کے رسی مہ رسی وہاں کے دیو اس کا بہت ستکار کرتے تھے ایک دن اسی بھرم میں سکھدیو رسی ویشنو جی کے لوک میں چلا گیا اور وہاں اس کو ایک سورگ ہوتا ہے پرتیک لوک میں ریشٹورینٹ جس کو کہتے ہیں اور سورگ کے اندر اس ریشٹورینٹ میں اسی وکتی کو اللہ ہوتا ہے جس کا کوئی مانیتہ پرابت گروہ ہو بینا گروہ کے وکتی کو سورگم ستھان نہیں جب سکھدیو رسی اس ہوتل میں پرویز کرنے لگیا ریشٹورینٹ میں پیرے داروں نے منہ کر دیا کہ رکھ سکھدیو جی آپ کا گروہ کون ہے ریشی جی سکھدیو نے کہا کہ مجھے گروہ کیا سکتا ہے نہیں میں اپنی مرضی سے اپنی سکتی سے یہاں اڑ کے آگیا ہوں پیرے داروں نے کہا کہ بالکل نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے بھگوان ویشنو کا عدیس ہے کہ بینا گروہ کا وکتی سورگم پرویش نہیں کر سکتا اب سکھدیو رسی نے کہا کہ میری ویشنو جی سے بات کراؤ اتنا انڈی پاک رہا تھا اب سکھدیو رسی نے سوچا تھا کہ ویشنو جی مجھے ساباسی دیں گے اور کمر تھپ تھپاویں گے ایک وا بچہ وا وا مہرشی وا بہت اچھی بکتی کی پہنچ گیا سورگ میں اڑکا آ گیا ویشنو جی کے پاس جب یہ بات گئی کہ ایک سکھدیو نامکارشی مرت لوگ سے آئے ہیں اور سورگ میں پرویش کرنا چاہتے ہیں ان کا کوئی گروہ نہیں ہے بھگون آپ کا کیا آدیس ہے تو ویشنو جی نے کہا کہ آدیس میرا فائنل ہے آج کوئی نیا آدیس نہیں ہے بات پارکھ دو اس کو منع کر دو انہوں نے کہا جی ہم نے منع کر دیا ہے وہ کہتا ہے میں یہی رہوں گا جب تک میری ویشنو جی سے بات نہیں ہوگی تب تک میں واپس نہیں جاؤں گا ویشنو جی باہر آئے اور پوچھا رسی جی یہاں کیسے آئے اب سکھ دیو رسی نے سوچا تھا بھگوان بڑے خوص ہوں گے بھگوان کے بولنے کے لئے جیسے وہ سمجھ گیا کہ یہ خوص نہیں ہے تب سکھ دیو رسی نے کہا کہ میں سورگ میں ویشنو جی نے پارکھ دو سے پوچھا بھئی آپ نے کیوں منع کر دیا ان کو رسی جی کو پارکھ دو نے پھر دوبارہ دو رہا کہ بھگوان ان نے کوئی گروہ نہیں بنا رکھا یہ بینا گروہ کے ہیں تو ویشنو جی نے کہا کیوں رسی جی آپ کا کوئی گروہ نہیں اک نہیں جی تو پھر آپ پرویش نہیں کر سکتے سورگ میں اب سکھ دیو رسی نے اور اب ایمان کی ڈینگ ماری نوہ اللہ جی پرتھوی کے اوپر میرے برابر کوئی اور سنت نہیں میرے دیسہ سکتی یکت نہیں میں کس سے اپدے شمو تو بھگوان ویشنو نے کہا کہ سکھ دیو یہ بھی تیری کمزوری ہے یہ بھی تیری کمزوری ہے تیرے اندر اب ایمان بول رہا ہے جس کارنے سے بھی تُو بکتی کے یوگ پرانی نہیں ہے آپ جائیے رازہ جنک سے اپدیش لیجئے رازہ جنک گرشتی اس کے کئی رانیاں تھی اور سکھ دیو رسی بال برمچاری اب اس نے نیو کہہ کر کے کہ آپ جائیے اور رازہ جنک سے اپدیش لیجئے پھر سادنا کیجئے اس بھگتی کی سکتی سے یہاں آئیے یوں کہہ کر بھگوان ویشنو تو اپنے میعلم ہیں ریٹرن کر گئے واپس لے گئے اب سکھ دیو رسی نے سوچا بھئی بڑی بات ہوئی ہے تو رازہ جنک گرشتی بھائی اور کیسے سی سنیماؤں جائی اب یہ دو سنیاز لے لیتے ہیں ساتھ دو سنت بن جاتے ہیں لال کپڑے پہن کر جٹا پٹا رکھا گئے یہ اپنے آپ کو سپیریئر مانتے ہیں اور عام جنتہ گرشتیوں کو یہ ہے سمجھتے ہیں ان کی اتنی بدھی خراب ہو جاتی ہے اور یہ ان کی اپنی سوچ ہے پچھلا اتیاز دیکھ لو جن بھی مہاپرسوں نے پر ماتمہ پایا اور جن کے آج گنگائے جاتے ہیں وہ سبھی گرشتی تھے بالبچے دار تھے آدھنیے درمداز صاحب جی آدھنیے ملکداز صاحب جی آدھنیے نانک صاحب جی ایک دادو صاحب جو تھے وہ بالبچے نہیں تھے ان کے آدھنیے گیسہ دار صاحب جی آدھنیے گریب دار صاحب جی گاؤں چھڑانی جلا جزدر والے تو کہنے گا باؤ یہ نہیں ہے کہ بالبچے دار گرشتی وقتی پار نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس نے سادی بیانہ کروایا ہو وہ بھی پار نہیں ہو سکتا ست وقتی کرنی پڑے گی مریادہ مریانہ پڑے گا اور تو دونوں ہی پار ہو سکتے ہیں تو یہاں بھول تھی سکھ دیوک ہے اگلے دن وہاں سے واپس آ گیا پھر اسی سورگ میں گیا کومنر سورگ جو اندر والا ہے وہاں پہنچا تو سکھ دیوکا مک کچھ ڈیلا تھا چہرے پہ پہلے والی سوبہ رونک نہیں تھی ریشیوں نے کارن پوچھا وہاں دیوتاو نے کہ ریشی جی کیا بات ہے آج تو کچھ مول اٹھکا رکھا آپ نے آپ کو کیا ٹینسن ہو گئی ہے تب سکھ دیو ریشی نے کہا کیا کیا بتاؤں ایک سمجھ ساڑگی میں بھگوان ویشنوں کے لوک میں گیا تھا اور وہاں مجھے سورگ میں پرویز سے منع کر دیا اس بات کو سن کر انہیں جو ریشیور تھے وہاں بیٹھے تھے دیوتا وہ کہنے لگے سکھ دیو بات بتاؤ بھگوان تو بڑے پرسن ہوتے ہیں بھگوان ویشنوں تو بڑے پرسن ہوتے ہیں سا دوسروں کو دیکھ کر کے کوئی گلتی گڑ بڑھ ہوا بتا تب سکھ دیو نے بتایا کہ انہوں نے اس لیے منع کر دیا کہ میرا گروہ نہیں تھا تو جتنے بھی وہاں بیٹھے تو اس کے آس پاس جو پہلے اس کو بہت اچھا مات ماننا تھے سب ہی نے کہا کہ سکھ دیو ہم تو تجھے بڑا بھی چاروان ویشنوں مانتے تھے اور آج آپ نگرے پھر رہے ہو دکھا رہتے لے جیون کو اور دوسری بات ایک بات بتا جو بھگوان نے بھی تجھے کہ جا کہ گروہ بنا اب اگرم اگرم کیسی رکھے ہوئے تو تب سکھ دیو رشی نے کہا کہ ایک سمجھ چاہ آگی بھگوان ویشنوں جی نے کہا کہ راجہ زنک سے نام لے لے اور کہ دے راجہ زنک گرستی بھائی اور کیسے سیس نواؤں جائی سکھ دے بولے وطن بیوے کا امنہ اس طریقہ مو نہیں دیکھا اب وہ رشی کہن لگے بھائی ایک بات بتا جب بھگوان ویشنوں نے کہہ دیا تیرے تو مہا نام لے تو جا کے اور پھر بھی آپ ایسی باتیں کر رہے ہو دیکھو بینا گروہ کے آپ کی پچھلے دو سنسکار ہیں آپ کی بگتی سکتی ہے یہ کچھ دن چلے گی سدا نہیں رہے گی اور اگلے جیون میں گدھے کی یونی میں بھی جا سکتا ہے پرانی اب اتنا سنتے ہی اس کا کلیجہ ہل گیا اور کچھ میر بگوان کی ہوتی ہے بھی سیستو سکھ دیو رشی کو اپنے پچھلے زنم کی باتیں یاد آگی یہ بھی رضا بگوان کی تھی اس پہ اس کی بدھی آن کر دی انتر سے اس کا وہ فلم چالو کر دی اس کو پچھلے زنم دکھائی دینے لگے اس کو یاد آیا ایک فلم وہ دیکھ رہا اپنے پیتے ہوئے جی انہوں کی وہ مووی انتہ کرنے میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک بار گدھے کی یونی بھوگ رہا ہے اندھا ہو گیا اس کو چھوڑ دیا مالک نے ماریا لٹھ نکال دیا گرتندہ ہونے کے بعد ایک پکڈنڈی پر چلا جا رہا ہے دنگل میں آگے ایک نالہ تھا اس میں گرنے لگا تو چھلانگ لگانی چاہیے بیچ میں فس گیا نالہ تھوڑا ہی تھا آگے مو ٹک گیا پیچھے پیٹ بیک سائیڈ مڈ گیا ٹانگ لٹھ کے نالے میں آگے پیچھے پھیٹ ہو گیا اس کے اوپر نالے میں اور ایک ہفتے تک بھگت کا مریا کسی نے نہیں نکالا آنے جانے والا آدمی اکہ دکہ آتا تھا وہ نکال نہیں سکا اس کو اور اس کے اوپر پیر رکھر پڑی بنا کے پار ہو جا اس کی پل بنا لیا اس درستان سے اس کا کلیزہ ہل گیا روم روم کان پی گیا سکدیوری سیوسی سے میں اٹھ کر چل پڑا پھر بھی من بڑا اب استاد ہے اپنے پتا جی ویاس جی کے پاس آیا ویاس جی سے پرارتھنا کی کہہے ریشیور کیا گروہ کے بنا موکس نہیں ہو سکتا اب سکدیوری ویاس جی نے کہا کہ نہیں بیٹا گروہ کے بنا موکس نہیں ہو سکتا کوئی بھی سادنہ سپر نہیں ہو سکتی موکس تو دور کی بات ہے تب سکدیوری سی نے کہا کہ اے پتا جی میں ویشنو جی کے لوگ میں گیا تھا انہوں نے مجھے وارینے سے منع کر دیا ویاس جی نے پھر یہی بات دورائی کہ کارن بتا وہ ایسے نہیں کرتے کبھی کسی کو واپس نہیں کرتے وہ تو سینے سے لگاتے ہیں بھگوان ویشنو تو تب نیچے کو گردن کرتا ہے کہ میں نے گروہ نہیں بنا رکھا انہوں نے کنڈیسن رکھی ہوئی ہے کہ گروہ گروہ دھار کریا گروہ مکھ بکتی ہی یہاں آ سکتا ہے تو ویاس جی نے پوچھا کیا بیٹا تیمہ گروہ نہیں بنایا اگر نہیں اب ویاس جی کہنے لگے بیٹا میں نے یہ سوچا تھا پوتر کہ میرا نام روشن کرے گا ارے تو نے تو نرک میں جانے کی تیاری کر لی اتنا سمیہ کھو دیا اور مجھ سے تو چلا گیا تھا درسن بھی نہ دیئے تھے چل میں نے صبر کر لیا تھا میرا پوتر اپنی بکتی کر کے لان کروا لے گا ارے تو تو نرک کی ٹکٹ لے لی تو نے تو کہتے ہیں جو رشی سادو سنت ہوتے ہیں وہ ایک کسور میں بولتے ہیں ایک ہی ان کا جو بدوان پرس ہوتے ہیں ایک ہی حسابگی باتیں کرتے ہیں اگرم اگرم نہیں ہوتی کوئی کنسیسن نہیں ہوتی تو سکھ دیو رشی نے کہا کہ بھگوان نے ایک سمسچہ پیدا کر دی انہوں نے کہا ہے کہ تو رادہ زنگ سے نام لے لے اور رادہ زنگ تو بال بچے دار ہے اس کے کئی رانیاں ہیں اب میں اس کو کیسے پرنام کروں گا گروہ روپ میں ویاس جی نے ماتھے کہا تھا ہمارا رب لے آدمی تیرا زنگ گرشتی تو یا میں گرشتی میرا باپ گرشتی تیرے دادے پڑھ دادے سارے گرشتی ان کے بنا تیرا زنگ کہاں سے ہو تھا اور جب بھگوان نے یہ کہہ دیا اور تو پھر بکواد کر رہا ہے تو رشی تو چھوڑ تو تو ایک عام جنسہ دان بھی نہیں ہے اتنی کڑوی بات اپنے پوتر کو کہنی پڑی اس کے حد کے لیے رشی ویاس جی نے اور پوتر جا کے پہر پکڑ دے راجہ جنگ کے مہاپورس ایک نمبر کے اپنے آتماؤں کہتے ہیں مرتا کیا نہیں کرتا وہاں سے آ گیا راجہ جنگ کے پاس آیا شام کا سمیں تھا راجہ جنگ نے کہا اپنے نوکروں سے کہ بھی مہاپورس آئے ہیں آسن لگا دو اب وہ نوکر لگے ان کا اونچہ آسن لگانے کے لیے تیاری کریر کپڑے اپڑے لائے تم سکھ دیو جی نے کہا کہ نہیں مہارات جی میں تو زمین پر بیٹھوں گا اب راجہ جنگ نے کہا کہ مہاتمہ جی میری بیجتی مت کرو اب مہاپورس ہو ہم گرشتی وکتی ہیں ہمارا دردہ زمین پر بیٹھنے کا ہے آپ کا اونچہ آسن پر بیٹھنے کا ہے آپ برہمن ہیں سکھ دیوریسی چپ چاپ نیچے بیٹھ گیا کہ نہیں میں آپ کو گروہ بنانے آیا ہوں اب یہ راجہ جنگ کے حدث ہے نہیں کہ ایک برہ منک ستری کو گروہ بنانے آگیا اور اس میں تھا بہت ان کے اندر جو ہنا مہتو تھا اپنا مہتو مانتے تھے اب ایمان تھا برہمنوں میں ریسیوں میں تب سکھ دیوریسی کو نیچے بیٹھا دیکھا تو سوچ گیا کہ کچھ بات ہے تو کہا ریسی جی صبح رہے میں آپ کو اپدش دوں ان ساری کہانی بتا دی میں ویشنو جی کے لوگ میں گیا تھا وہاں مجھے رہنے سے منع کر دیا کیونکہ میرا گروہ نہیں تھا اور سبھی ریسیوں نے ایک ہی رائے دی ہے میں آپ کو گروہ بناؤں میرے سامنے اور بھی کلپ نہیں رہا تب راجہ جنک نے کہا کہ صبح اپدش دوں گا اب ہم اس ویشے کو زیادہ نہیں بڑھاتے تو صبح راجہ جنک نے کہا ریسی جی بیٹھ جاؤ نیچے زمین پر آسن لگوا گیا راجہ جنک نے اپنی پٹرانی سے جو کئی رانیاں تھیں ان میں سے ایک مکھے تھی جو اس سے کہا کہ آپ مجھے سنان کراؤ اور میری ویستہ کرو میں سنان کر کے نام دوں گا اپتش دوں گا ریسی کو اب نو سامنے سکھدیو ریسی بیٹھا وہیں پر ایک چلال جلا دیا اس کے اوپر ایک پتی للا رکھ دیا اور چلے مچھے مٹے لکڑ جلا کر کے اور پانی کو ایسی اوبال دیا جل کو جیسے چائے بنایا کریں اوپرن لوگ جا اور راجہ جنک نے اپنا نانے کا پاتڑا انہیں ساتھ میں ڈلوا لیا اوپلتے چلے گئے ساتھ میں اس پانی کا جہاں اوپل رہا تھا گرم ہو رہا تھا انہیں ساتھ میں رکھوا لیا اور اس کی کپڑے کاٹھ گا بیٹھ گیا دوتی دوتی باندھ گئے اس کی پتنی جو مین جو رانی تھی وائف تھی اس کی وہ کیا کرتی ہے اوپلتے پانی میں تے اوپلتے پتیلے میں سے لوٹا بھرے اور راجہ جنکی چوٹی میں گیرے رات سے نو آوے اور ادھر سے سکڑے ورسی انہوں سکڑے پاچھے نو آئے اگڑڑے گائیو وہ پھر لوٹا ڈالے جب وہ پاچھے انہوں سکڑے اگڑڑ گیا راجہ جنک دیکھ رہا تھا اس کی اس گتیوی دی کو اور کہا بیاس کے پوتر تو تو بال برمچاری میں گرستی وکتی میرے سنان کرنے کے بعد جو یہ پانی بھے کر کے نالی میں جا رہا ہے گٹر میں اس میں انگلی دے دے بیٹا جب جانو تو کسا یوگی ہے انہوں نے بھولا میں نہ دوں اس میں انگلی میری تس انگلی ہے جلجیاں اتنا گرم ہے تو میں نہ گلتی کروں ایسی کہتے ہیں راجہ بیہنس دیزب تاری اور مجھے اسنان کراوے ناری ایسا یوگ کمایا پوتا کیا بہا جو اندری دوتا اندری کرم لگاؤ کس کے جیسے جیویا لیپ نہیں مدورس کے اب ہم جو بھی سہوسی کو جاری کرتے ہیں اب راجہ دنک سے اکدیش لے کر سکھ دیو جی نے پھر اپنی سادنہ کی وہ پھر سورگ میں گیا یعنی سورگ تک بھی جانے کا جو مارگ ہے وہ گروہ کے بنا نہیں ہو سکتا اور ہم نے جانا ست لوگ ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے بھی سہم پرمیشور کبیر جی نے ہمیں ادھار نہ دیا کہ گرب یوگیسور گروہ بنا وہ لگیا ہر کی سیو بھگوان کی پوزہ کرنے لگا کہے کبیر بیکنٹ سے وہ پھیر دیا سکھ دیو راجہ جنک گروہ کیے پھر کینی ہر کی سیو کہے کبیر بیکنٹ میں پھر چلے گئے سکھ دیو پناتما و پرماتما سمیم آئے لگ بک چھت سو ورس پہلے سم تیرہ سو ٹھانوے میں ست لوگ سے چل کر کے آئے تھے پرماتما اور لہر تارہ طلاب میں ایک کمل کے پھول پر جنگل میں کمل کے پھول پر وراجمان ہوئے تھے سموت چودہ سو پچپن جیشت سنجی پورن ماسی کو اور وہاں سے ایک نیرو نیمہ نام کے ذلہہ دمپتی ان کو اٹھا لے گئی تھے اور پھر دیرے دیرے پرماتما بڑے ہوئے تو بچپن سے ہی اپنے تتوہ گیان کا پرچار شروع کیا تھا اس مریادہ کو بنائے رکھنے کے لیے کہ گروہ کے بنا بات نہیں بنے گی ویسے پرمیشور کو کوئی آسکتا نہیں تھی گروہ بنانے کی انہوں نے اس مریادہ کو درد کرنے کے لیے کہ گروہ کے بنا بات نہیں بنے گی نہیں تو آنے والے سمیمہ میں یہ کال کے دودھ یہ کہنے لگ جائیں گے کبیر جی نے کونسا گروہ بنایا تھا اس لیے پرمیشور کبیر جی نے سوامی راماند جی برامن کو گروہ بنایا یہ برامن لوگ انجاتی کے ویکتیوں کو اپدیس نہیں دیتے تھے ان سے نفرت کیا کرتے تھے پرماتما جو پانچ ورس کے ہوئے اس میں ڈھائی ورس کے بالک کا روح بنا کرے کبیر پرمیشور جی اور جس گنگا گھاٹ پر سوامی راماند جی پرتی دن سنان کرنے کے لئے صبح صبح جاہ کرتے تھے برامورت میں ان گھاٹ بنے ہوئے تھے پیڑی بنی ہوئی تھی پکی اس پوڑیوں میں جا کر کے لیٹ گئے ڈھائی ورس کے بچے کا روح دھان کر کے سوامی راماند جی نیچے اُتر رہے تھے اندھیرے میں گرمیوں کا موسم تھا اور اس سمیں جب پرماتما پانچ ورس کے تھے مہرشی راماند جی برامن ایک سو چار ورس کے تھے نینانوہ ورس کے آئیو کا انتر تھا اپس میں وہ جو ہی نیچے کو اُتر رہے تھے پرماتما ڈائی ورس کے بچے میں کی روپ میں لیٹے ہوئے تھے شر میں کھڑاؤں لگی پیر کی جوتی لکڑ کے ہوتے تھے ان کے کھڑاؤں راماند جی کی کھڑاؤں بھگوان کے شر میں لگی ہے بچے کی طرح رونے لگے راماند جی تیجی سے جھکے کوئی بالک کے چوٹ لائے گی سنت دیالو بھوت ہوتے ہیں اور ایک دن جھکے تو ان کے گلے میں ایک تلسی کے منیے کی منکے کی کنٹھی ہوتی ہے جو ویشنوں سادھو دکھسٹ سادھو ہونے کا پرتیخ مانا جاتا تھا تو وہ کنٹھی راماند جی کی نکل کے کبیر پرمیشور کے گلے میں گرگیاں دے رہے ہیں راماند جی نے دیکھا نہیں راماند جی نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹا رام رام بول رام کے نام سکھ ہوتا ہے تجھے پیڑا ہوئی ہے ٹھیک ہو جائے گا رام کا نام بول اور تو لگتا ہے رشتہ بھول کے آگیاں دھیرے میں بیٹا یہاں اوپر پٹری پہ بیٹھ جا صبح تیرے گھر بھی جوا دوں گا میں جس کا بھی ہوگا پتہ کرا لوں گا بیٹھ جا اب راماند جی تو ان کو اوپر کو بھیج کر آپ نیچے کو سنان کرنے کو چل پڑے پرماتمان تر دھیان ہوئے راماند جی سنان کر کے باہر آئے تب تک صبح ہو چکا تھا سریعہ ادھے ہو چکا تھا دیکھا بالک کہیں نہیں سوچا چلا گیا ہوگا جس کا ہوگا بات ختم ہوئی کچھ دن کے بعد پرماتمان نے مہرشی راماند جی کے ایک سس ویویکانند کو جا چھیڑیا اور اسے پرسن اترو کی کہ برمہ جی کے ماتا پتا کون ہے ریسی جی مجھے بتا دے برمہ ویشنو محیش کے ماتا پتا کون ہے وہ کہنے گئن کہ کوئی ماتا پتا نہیں پرماتمان نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے اٹھا شیو پران کے اندر رودر سہیتہ دھائے پانچ سے نو تک پڑھ کے سنا دے اور میں نے سنا ہے کہ ایسے ایسے سیو پران میں لکھا ہے کہ ویشنو جی کے پتا کالروپ ابراہم اور درگا ہے ان کی ماتا تب اس نے کہا کہ تو نے ان گرنتوں کے بھی سمت زانکاری کیسے ہوئی اور تو نے یہ تلک بلک کیسے لگا رکھا ہے کیا تو نے کوئی گروہ بنا رکھا ہے ہاں جی گروہ بنا رکھا پرماتمان نے کہا میں نے گروہ بنا رکھا کیا ذاتی ہے تیری اور کس کو گروہ بنا رکھا ہے تُو نے کہ جس کو تُو نے بنا رکھا ہے ویویکانان جی کہتے ہیں کہ میں نے تو پنڈت ایک ازار آٹھ شری رامانان جی مہرشی کو گروہ بنا رکھا ہے تیری ذاتی کیا ہے پرماتمہ کے بولنے سے پہلے سروتہ ہی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ تو نیرو دھانک زلائے کا بیٹا ہے تبو برامن نے بھی سے بدل دیا سارا ہی اور کہا دیکھو بھائی کتنا جھوٹا اور کپٹی ہے میرے گروہ جی برامن ہے یہ دھانک زلائے ہے چھوٹی ذاتی والا ہمارے گروہ دیو تو چھوٹی ذاتی والوں سے بات بھی نہیں کرتے دور سے پردہ لگا کر بات کرتے ہیں اور یہ جھوٹا کہتا ہے میں نے گروہ بنا رکھا رامانان جی کو گروہ بنا رکھا کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ کافی بیواد ہو گیا اس نے رامانان جی کو جا کے بتایا اس نے ہماری ناک کاٹ دی ایک زلائے کے بالک نے اپنے آپ کو گروہ بتاتا ہے لمبا بھی سے ہے تھوڑا سورٹ کر کے بتائے گا پرماتمہ کو صبح وہاں پکڑ کر لیا دس آٹھ نو مسٹنڈے رامانان جی کے سامنے کھڑا کر دیا تب رامانان جی سے وارتہ ہوئی تو رامانان جی نے پوچھا بچہ آپ نے مجھے گروہ کب بنایا تھا میں نے آپ کو سس کب بنایا تو جھوٹ بولتا ہے پرماتمہ نے کہا نہیں سوامن جی جھوٹ نہیں بولتا ایک دن آپ کو یاد ہوگا سنان کرنے کے لئے آپ صبح صبح گئے تھے اور وہاں پر میں پیڑیوں پر لیٹا ہوا تھا آپ کی کھڑاؤں میرے سر میں لگی تھی آپ نے کہا تھا بیٹا رام رام بول اور آپ نے مجھے ابدیش دی دیا میں نے ابدیش لے لیا تب رامانان جی نے کہا کہ نہیں وہ تو چھوٹا بالک تھا دو ڈھائی ورس کا بچہ تھا تو تو بہت بڑا ہے پرماتمہ ڈھائی ورس کے بچے میں اور پانچ ورس کے بچے میں ایج میں شریر میں ڈبل ڈیفرنس ہو جاتا ہے دونہ انتر ہوتا ہے تب پرماتمہ نے کیا ڈلا کی رامانان جی کہ کٹیہ کے پاس کسی سیوک کی کھاٹ تھی چار پائی تھی اس کے اوپر دوسرا روپ دھارن کر لیا ڈھائی ورس کے بالک کا اور ایک روپ میں کھڑے ہیں پانچ ورس کے بالک میں سامنے چار پائی پر آپ دیکھ رہے ہو سیسو روپ چھوٹا روپ دھارن کر لیا ڈھائی ورس کے بچے کا اور سم یہ کھڑے ہیں پرماتمہ مالہ ڈالے پانچ ورس کے بالک کی عمر میں اب رامانان جی نے پانچ بار تو چھوٹے روپ کی اور دیکھا اور چھوٹے روپ کی طرف دیکھا چار پائی کی طرف اور چھوٹے بڑے روپ کی طرف دیکھا پانچ ورس کی آئیو والے پر آنکھیں مل مل کر دیکھا کہ مجھے دھوکا تو نہیں لگ رہا ہے از تک پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایسی لیلہ اتنے میں کیا ہوا پرماتمہ نے سوچا یہ بودرگ نا سمجھا اس بات نہیں وہاں سے وہ بچہ ڈھائی ورس کی آئیو کا شریر وال اٹھا اور پانچ ورس کے بالک میں دیکھتے دیکھتے سما گیا اکیلے رہ گئے پرماتمہ پھر راماندن جی کی بہت وارتہ بھی راماندن جی سے جان چرچہ سنائی راماندن جی نے کہا کہ میں تیری باتوں پر وشواس کروں گا لیکن ایسے نہیں میں سمادیست ہوتا ہوں سمادیست ہو کر میں بہت اندر تک جاتا ہوں میڈیٹیشن کرتا ہوں پرماتمہ نے کہا چل تو میڈیٹیشن کر راماندن جی نے دھان لگایا اور پہنچ گیا کہتے ہیں یوگ یوگت پرانایام کر جیتا سکل شریر اور تیروینی کے گھاٹ پر اٹک رہے بلویر اب اس شریر میں جا کر کہ آگے تیروینی تین راستے بن جاتے ہیں کہتے ہیں تیروینی کے گھاٹ پناتماوں زنگل میں آپ جا رہے ہو اور دو راستے ہو جائیں وہاں وچھلی تو جاؤ گے بنا گروہ کے اس تیروینی پہ جا کر رکھ جاتا ہے راماندن اور پرماتما سات سات جا رہے ہیں اس چھوٹے بالک کے پانچ برس کے بالک کے روپ میں اب وہاں وارتہ کرتے ہیں جیسے سوپن ہوتا ہے کہ سوامی جی یہ ہے تیرینتی منجل تیروینی اس کے بعد یہ لیفٹ جو راستہ ہے یہ جائے گا دھرم راج کے دربار میں اس کے بعد پھر آپ کا اکاؤنٹ ہو کر کہ جس بھی اسٹ کی تیری سادنہ ہوگی وہاں بیج دی جاؤ گے اور یہ سیدھا برم رندر کا رستہ ہے یہ تمہارے کسی منطر سے نہیں کھلے گا میرے ست نام سے کھلے گا اس دو اکھر کے منطر سے کھلے گا راماندن سوچتے رہے دیکھتے رہے بھی کیا ہوگا تب کہا کہ اپنے منطر جاپ کر کے دیکھ لے کھلتا ہو تو اس نے سارے منطر جنتر کر لیا نہیں کھلا تب پرماتما نے کہا میں سمن کرتا ہوں ست نام کا دو اکھر کے نام کا سمن کیا وہ پٹ دی دروازہ کھل گیا سامنے کا گیٹ اکابرے ساتھ راماندن جی کی آتما کو ساتھ لے کر گئی یہ کال دکھایا جہاں اکیس میں برمانڈ میں بیٹھا ہے جہاں تبت سلا کے اوپر ایک لاکھ مانوسری دھاریوں کو سکسم روپ میں وہاں ان کے سکسم شریر کو وہاں بھون کر کھاتا ہے وہ ستھان دکھایا پھر سچھنڈ میں لے کر گئے ستھ لوک میں وہاں پرماتمہ کو دیکھا دوسرے روپ میں کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ چندرمہ ایک روم کوپ کے اندر اتنی صوبہ اس پرماتمہ ستھ پرس کی سچھنڈ کے اندر اور نیچے سے پانچ ورس کے بالک میں پرماتمہ دوسرے روپ سے جا رہے ہیں اس کے ساتھ تو راماندن جی نے سوچا بگوان تو یہ ہے سامنے جو تقت پر بیٹھا ہے سنگاشن پر ورازمان ہے اور پرمیشور کبیر جی جا کر کے چمر اٹھا کر کے اس پرماتمہ پر کرنے لگے جو سنگاشن پر بیٹھے تھے چمر کرتے ہیں آدھر سے اب راماندن جی نے سوچا بگوان تو یہ ہے یہ کبیر تو یہاں کا کوئی گن ہوگا انوچر ہے یہاں کا اتنے ہمیں کیا ہوا کہ وہ تیجوں میں شریر کھڑا ہوا جس کے ایک روم کوپ میں کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ چندرمہ وہ بھی پھیکے رہے اتنے نور یکت منو شریر نر آکار پرماتمہ منو صدرش کھڑا ہوا اور کبیر جی پانچ ورس کے بالک وہ سنگاشن پر بیرازمان ہوگئے نہیں ڈٹھکے اور وہ جو تیجوں میں شریر یکت پرماتمہ تھا پرمیشور کبیر جی بالک کے اوپر چمر کر رہے نوکر کیت رہے اب راماندن جی دیکھ رہے ہیں یہ کیا لیلا ہو رہی ہے بھگوان تو یہ اور اس بالک پر چمر اتنے متیجوں میں شریر جا کر کے کبیر پرمیشور میں پرمیش کر گیا پانچ ورس کے بالک میں اکیانند کودبرمانڈ کے کنڈرولر کے روپ میں اکیلے کبیر پرمیشور جی بالک روپ میں بیٹھے پانچ ورس کے بالک میں اب راماند جی کہتے ہیں دیکھتے ہیں چاروں اور تب پرماتمہ نے کہا راماند میں پورن پرماتمہ ہوں پرمکسر برم ہوں اور تم بھگوان کو نراکار بتاتے ہو ویدوں کو پڑھتے ہو گیتہ کو پڑھتے ہو اور پنہ پڑھنا ان ویدوں کو اس میں لکھا ہے کہ پرماتمہ نر آکار ہے اور اوپر دھو لوک کے تیسرے پسٹ پر ورازمان ہے وہ میں ہی ہوں اب راماند جی نے دیکھا سارا نظارہ سچ مچ ہم دے ڈڑے ڈوہیں تھے وہاں سے واپس چھوڑ دیا راماند جی کو ان کی آتمہ واپس بیچ دی واپس آج ڈھٹکا سا لگے ایک دم دیکھا چاروں اور تو سامنے پانچ ورس کے بچے کے روپ میں فیو رازمان ہے تب راماند جی ایک سو چار سال کے بودرگ نے اور پانچ ورس کے بالکے پیر پکڑ دیا ڈنڈوٹ پرنام کیا اور کہا کہ تم صاحب تم سنت ہو تم ستگر تم ہنس گریب داس تم روپ نہ اور نہ دو جا انس دو ہوتھو رہے ایک تو بھیا ایک سے دو راماند جی کہتے ہیں گریب داس ہمکارنے تم آئے ہو مگ جو وہاں سے چل کر ہمارے لئے ہی آئے ہو تم سوامی محبال بودھی کرم بھرم کیوں ناس گریب داس پورن پرش نج بھرم تم میرا ہو گیا درد وشواس تم سوامی راماند جی ایک سو چار ورس کے وہ بدوان پاک رہے تھے اور بنارس کے اندر اس نے باون دربار لگا رہا کھے تھے چودہ سو رسی اپدیسک بنا رہا کھے تھے شخص راماند جی نے اب وہ کہتا ہے پانچ ورس کے بالک کے سرن پکڑ کے تم سوامی تم مالک اور میں بال بودھی آج تک جو ہم نے ویدوں اور گیتہ کو جیسا جانا تھا ہماری بودھی تو بالک جیسے گیان یکت تھی آپ کے اس تتو گیان کے سامنے راپ کو نے پرتکس دکھا دیا تم سوامی میں بال بودھی بھرم کرم کیوں ناس اور گریب داس نجبرم تم وہ تت بھرم آپ ہی ہو میرا ہو گیا درد وشواس اس میں کبیر پرمیشور نے کہا تھا کہ سوامی جی رامان جی آپ میرے گروہ ہو ایسا نہ کرو مجھے لجیت مت کرو تب رامان جی نے کہا کہ بھے بھگون اب یہ داس آپ کو خوب پہچان چکا ہے تب ساری بات سے پریچت کر یا کبیر پرمیشور نے کہ آپ میرے گروہ بنے رہو یہ میرا آدیس مان لو ایج گوڑ مان لو کیونکہ آنے والے سمیں میں ساری بات سے پریچت کر سب گیان سمجھ 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 میں جب ست لوگ سے چل کر آیا اپنے پتر سہج داس کا روح بنایا جوگ جیت کا روح بنایا پھر دوسری تو یہ کال ملا مجھے اس نے میرے سے وعدہ کروایا تھا میرے سے وچن لے لئے تھے کہ تین یوگوں میں جیو کم لے جانا اور چوتھے یوگ کل یوگ میں کتنے ہی پرانی لے جانا تم یہ مجھے اپنا بھائی سمجھ رہا تھا اس لئے مجھے وعد وعد کر رہا تھا پھر اس نے وچن بھی مجھ سے لئے تو میں نے اس کو وچن دے رکھا ہے کہ کل یوگ میں اپنے ہنسوں کو لے جاؤں گا اور اس نے ایک پرارتھنا اور کی تھی میرے سے کہ جو آپ کے گیان کو جانے مانے تو آپ کا اور کال نے کہا تھا میرے لوک وید پر آدھاری تو رہے بھگوان اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا تو ہم نے اس کو تثاثتو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے جو ہمارے گیان کو مانے گا اسی کو ہم اپنا گیان سمجھائیں گے اور اس کو نام دیں ہوں گے اور جو ہمارے گیان کو چھوڑ دے گا وہ آپ کا ہی ہوگا کال کا ہی ہوگا اور جو غلط سادنائیں کرے گا وہ بھی آپ کا ہی ہوگا کال کا ہوگا جب سارے وچن شنبر والی ہے تب کال خوش ہو گیا کہنے لگا بیسک جاؤ جو جیت سنسار میں کال یوگ تک تو کوئی عیسیٰ کنڈم کر جوں گا کوئی بگتی یوگ نہیں رہے گا اور تیرے نام کبیر پنت سے تمہارے نام سے میں پنت چلاوں گا ست پرک ست پرک ہیں گے اور نام کال کے دیں گے سارے کے سارے ساد میرے ستر کی ہوں گی میرے جال میں اور جس میں تمہارا کوئی دوت جائے گا سنت جائے گا پرچار کے لئے یا تم جاؤ گے جوگ جیت اس میں تک تم بارہ پنت تو الگ چلا دوں گا کبیر پنت سے نکلی اور اور انیک پنت میں چلاوں اس وز جیووں کو بھرماؤں دو دس پنت کروں میں ساد جا نام تمہارا لے کروں آوازہ دو دس پنت نام جو لے ہی میرے مکھ میں آن سموہی اور انیک پنت میں چلاوں یا ود جیووں کو بھرماؤں تو یہ رادہ سوامی پنت دن دن ست گرو ست جگمال والی اور شرسہ والا پنت اور یہ جائے گردیو مطرہ والا پنت یہ تھا کرجی مہراز یہ پانچے نام دیتے ہیں سارے یعنی سیو جالد جی کے ہی گیان کا سب کچھ ان کے پاس آدھار ہے اور یہ سب کال کے چلا ہوئے پنت ہیں اور سر دالو اس میں بہت سر داسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں بیچارے کہ یہ ہمیں پار کر دیں گے پرم دنی اور ان کا گروہ نہیں یہ جانگے کہاں کہتے ہیں پرمیشور گریب داس جی نے کہا پھر گریب داس جی کے بھی سے جانکاری پھر دیتے ہیں کہ آدھنی گریب داس صاحب جی کو پرماتمہ ملے تھے گاؤں چھڑانے جلا دردر اریانہ میں یہ دس ورس کے تھے خیتوں میں اپنی گوویں چرا رہے تھے اور بھی انیک پالی گوالے ساتھ تھے وہاں پرماتمہ ست لوگ تھے جندہ مہتمہ کا روح بنا کے سادھو کا اور گریب داس جی سے وارتہ کی ایک کواری گائیں کا دودھ نکال اپنی سکتی تھے پالیوں نے کہا تھا کہ مارض دودھ پیو پرماتمہ کہا تھا کماری گائیں کا دودھ پیتا ہوں ہے تو گریب داس جی نے ایک بچیا لا کے کھڑی کر دی جسی نے دودھ چھوڑ رکھا تھا ابھی تک وہ بیائی نہیں تھی بچہ نہیں تھا اس کا تو کبیر پرمیشور نے اپنی تھب کی ماری اس کے آشیرواد بھرا ہاتھ رکھا کمر پر بچیا کہ اپنے آپ دودھ دوں سے ستن سے دودھ چل پڑا ایک پاتر رکھا تھا وہاں پر مٹی کا دور مانج رکھا تھا اس کو نیچے رکھ دیا ابر گیا اپنے آپ تھنوں سے دودھ نکل نبند ہو گیا آدھا پرمیشور کبیر جی نے پیا آدھا اس بالک گریب داس جی نے پھر گریب داس جی کی آتما کو سوامی رامان جی کی طرح پرماتمہ ست لوگ سوچ کن اوپر سب دکھا کر لائے تھے اور وہی درش حسن کے ساتھ ہوا تھا پرماتمہ روح جو وہاں پرماتمہ کی تیر ستھی بتائی جو پر چور کرنے لگے گریب داس جی نے سوچا بھگوان تو یوں ہے تکت میں بیٹھا اور یوں بابا جی تو یہاں کا کوئی نوکر دکھے نہیں کہ اتنے میں وہی لیلہ ہوئی جو رامان جی کے ساتھ کی تھی پرماتمہ جو کھڑے ہوئے تکت سے سنگ آسن سے اور نیچے سے بابا جی سنت روپ میں گئے تھے بھگوان وہ وراز مان ہوئے اور وہ تیزوں میں شرید والے بھگوان چور کرنے لگے تب گریب داس جی بالک دس ورس کی آئیوں کے سوچ رہے ہیں کیوں ہو بابا جی میں بڑی کرامات بھگوان بھی اس کے اوپر چور کرتا ہے اتنے میں وہ تیزوں میں شرید جندہ والے بھاتمہ والے شرید میں پرویز کر گیا اکیلے وہ بابا سنت روپ میں پرمات مان اچھے سے اوپر گئے تھے اکیلے انمت کوٹ برمان کے مالک کے روپ میں بیٹھے ہیں براز مان پگت کے اوپر گریب داس جی کو سب کچھ دکھا کر پرمات مان واپس چھوڑ دیا ادھر سے گریب داس جی کو مرت جان کر حلا مچ گیا تو مر گیا مر گیا اور مرت ہوگی بچے کی بابا نے جنتر من تر کا دودھ پلا دیا لڑکا مر گیا ایک لوتا پوتر تھا ہا ہا کار مچ گیا گاؤں چھوڑانی میں اور چتا کے اوپر انتین سنسکار کرنے کے لئے گریب داس جی نے کہا پرمات مجھے گھر واپس نہ بیج وہ تو گندہ لوگ ہے تب پرمشوی نے کہا بیٹا ایسے نہیں رکھ سکتے ہم یہا پر بکتی کرو بکتی کی سکتی سے کمائی کرنا میں منتر دوں گا ست نام اور سار نام دوں گا اس جاب سے تم بکتی کرنا اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور پھر آنا اپنے کمائی کر کے ایسے نہیں آسکتے یہاں تو سب نے لیا ایسے تو یہ تیرے کو یہ دکھایا کہ آئی ایم گوڈ اور تو میرا گواہ سب آنکھوں دیکھا حال اپنی امرتوانی میں لکھا ہے کبیر پرمیشور نے رامان انجی سے کہا کہ آپ میرے گروہ بنو اور اس کال نے ہم سے ایک وطن لیا ہوا ہے کہ کلی یوگ میں تم کتنے ہی پرانی لے جانا اور اب یہ کیا سمس آئے گی کہ اس کال اور وہ نقلی نام دیں گے اور ست لوگ کی معیمہ بتاؤیں گے سچ کھنڈ ست لوگ تو نیچے بات نہیں کریں گے اور نام سارے کالکے ہوں گے تو پھر وہ میرے اب پہ میرے موں سماؤں گے یہی رہ جائیں گے تو رامان انجی سے پرمات مان نے کھل کا وارتہ مجھے پاپ لگے گا بھگوان کا گرو کیسے بنو آنکھوں میں پانی چل پڑا رونے لگے کہ بھگون مجھے ایسا نہیں ہوگا آپ کی آگیا کا علنگن کرنا بھی مجھے پاپ لگے گا اور ایک بھگوان کا میں گرو بنو منرک میں جاؤں گا بھگون مجھے ماف کر پرمیشور نے کہا کبیر دیو جی نے رامان جی آئیم گوڈ اور میں ہی بھگوان ہوں اور میں ہی پاپ نہ سکوں میرا عادث پالن کر اور دیکھ بات سن اب وہ رون لگ گیا انہ سوچ بھو آدمی راز میں یہ کرم کروں گا میری تم مرتو ہونے والی ہے بات بگڑی جائے بری طرح بیٹھ گیا لیٹ گیا بلکہ دیو بہت بری طرح طرف رہا ہے کیسے بنے گی بات تو پرمات مہن اس کو ساری قطعہ سنائی با لگ کی ترے کہ اس کال کا دعو لگ جائے گا اور یہ یدھی میں گرو نہیں بنا جی نے گرو بنا رکھ رہ راماند جی کی بہت دیر کے بعد ڈارڈس بن جا ہمت ہوئی اور کہ بگوان مجھے لجا بہت آگی جب مجھے گرو کہو گئے ایک سوامی جی آپ میری طرف دیکھو اور یہ آپ کے بھائی بہن یا کال کے ظالم بہن روپ سے بینکر کشت اٹھا رہے اور ان کی طرف دیکھو میری آگیا کا پالند کرو تو راماند جی نے سوکار کر لیا کہ جو آگیا آپ کی ہوگی وہ ہی کرو تو ایسے راماند جی پرماتما کے گرو روپ میں ویرازمان رہے کہتے ہیں راماند سے لکس گرو تارے سس کے بھاو سس چلوں کی گنتی نہیں جو پدم رہ سم کہ راماند جی جی لاکھ گرو تارے سس کے بھاو ان کا بیڑا پار کر دیا اور چلیاں کی گنتی نہیں جو پد میں رہ سم جو بھی دیوت سادھ نہ کریں گے تو ان کو بہت آسانی سے پار کریں گے تو کہنے کا بھاو یہ ہے آج کا جو ٹوپک ہے جو ویشے ہے ست سنگھ کا گرو بھن مالا پھیرتے گرو بھن دیتے دانے گرو بھن دونوں نس پھل ہیں چاہے پوچھو بید پرانے اب اگوان بتاتے ہے کہ گرو کے بینا جو سادھ نہ کرتے جو ٹھے گرو بھی بن جاتے ہیں وہ اب گریب داس جی کہتے ہیں جب پرمات مہ سے پریچت ہوئے ست گرو پورس کبیر اس بیاس ڈیرے والے سری جیمال سنگ جی بھی وہیں سے ان کے گرو تھے جیمال جی کے گرو بھی سیوڈیال جی تھے اور انہ مطورا کے اندر جی گرو دیو پند صلاح ہے وہ بھی یہ پانس نام دیتے ہیں یہ آنکار رنگ جوت نرد نسوہم اور ست نام اور یہ بھی اس سیوڈیال جی کے ہی لنک ہے آگرا سے نکلا یہ بھی اور ادر سچا سودہ شرسا کے اندر جو شری کھیمامل جی جن کو بلوچستانی سامستانہ بھی کہتے تھے ان سے وہاں پند صلاح وہ بھی شری سامن سنگ جی کے سست تھے بیاس ڈیرہ میں جی کھیمامل سنگ جی کے اتر آدی کاری ہوئے ہیں شری سامن سنگ جی اور شری سامن سنگ جی نے کوئی آدیس نہیں دیا اس کھیمامل جی کو ملوچستانی سامستانہ کو جس نے سچا سودہ شرسا میں لٹھگا دی رہے گا یہ پہلی بات تو شیف دیال جی کوئی سودہ شرسا سے گئی ہوئے ایک برانچ ہے جس کو گدی نہیں میری اسے نے نیارا چم ٹا گٹ دیا جی سامن سن سن 1948 میں جگت سن جی کو اتر آدی کاری بنا دیا اور یہ سودہ شرسا والے کہتے ہیں کہ سامن سن جی نے آدیس دیا تھا اور تب وہ نام دی دکھاتا ہوں تھوڑی سی جلک ان کی یہ دیکھئے گا ساروچن راد سوامی بارتک پرکاسک ہے جگدی چندر شیٹھی سیکریٹری راد سوامی ست سن بیاس ڈیرہ بابا جی مل سن مدرک لکسمی آپ سیٹ پرنٹر دلی تنے سے اس کی بومکا میں لیکھا کہ نے یہاں لکھا سات پرشت پہ یہاں کیا لکھا ہے کہ بیس مارچ انیس سو اٹالیس میں ایک ریجشٹر وسیعت کے تحت دوارہ سردار باد در جگت سن جی کو اپنا جان سین یعنی اترا دی کاری نکت کیا اور دو اپریل انیس سو اٹالیس کو نجد دھام چلے کون حضور مہارات ساون سن جی کا جنم بیس جولائی ٹھارہ سو اٹھاؤن میں گرام جاٹ جلال جی آنم ہوا اور یہ یہاں دیکھو پھر بیس مارچ انیس سو اٹالیس کو اس نے جگت سن کو گدی نسین بنا دیا اور دو اپریل انیس سو اٹالیس کو نجد دھام چلے گئے دو اپریل انیس سو اٹالیس کو ان کی مرچ ہوگی کس کی سامن سن جی کی اب دیکھ ورطمان میں سچا سودہ کے دیرے پر ورازمان ہے اور یہ کہاں سے چھپا ہے یہ دکھاتے آپ کو بھی پرکاسک اندر سین پربندک دیرہ سچا سودہ شرشہ اریان بارت مدر اندر سین پربندک پرمارت اوپدیش پرنٹنگ پریش دیرہ سچا سودہ بے گروڑ شرش اریان بارت اب اس میں کیا لکھ رہیں گے اپنے کرکملوں سے دیکھئے گا پریش تی تی سپر ڈیرہ سچا سودہ دربار کی نیم بے پربھا مستانہ جی نے دو اپریل 1948 کو اپنے پویتر کرکملوں دوارہ کچھی ایٹوں سے رکھی اریان دیکھو پریش ستائیس پر کیا کہتے ہیں بے پربھا مستانہ جی نے سنگت کے بار بار بینتی کرنے اور بابا سامن سنگ جی کے حکم سے اپریل 1949 نام دان دینا شروع کر دیا تھا اب دیکھو دو اپریل 1948 سنگ مرچ اولی سامن سنگ کی 1949 کو نام دین کا عدیش دیا ایک سال بھوت بن کا آگے دکھا اوڑا پھر بے پربھا مستانہ جی نے سنگت کے بار بار ون تی کرنے سے یا یوں سنگت نے انش کہ آپ نام دو جب لگیا جن یوں سامن سنگ جی کا تو نام لکھنا پڑ گیا ان سنگت کی 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 ضرور تھی رون نام دینا شروع کر دیتا بے پربھا مستانہ جی سنگت کے بار بار ون تی کرنے اور بابا سامن سہا جی کے حکم سے اپریل منام دینا شروع کر گیا اب سار وطن وارتی کا آپ نے دیکھا تھا اس میں دو اپریل انیس سو اٹھالیس میں ان کی مرتب ہوگی اور بیس مارچ انیس سو اٹھالیس میں انہوں نے اب جگت سنگھ کو وہاں اترا دیکاری بنا جیا سنگھ موسیقا 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 موسیقا